ماضی میں صفحے اول کے کرکٹر اور سٹار بیٹسمن عمر اکمل کو خود سری لے ڈوبی کومی ٹیم میں زبردست انٹری کے بعد شائقین نے بھی عمر اکمل کا خیر مقدم کیا انہوں نے اوائل سال زبردست کرکٹ بھی کھیلی اور خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ نوجوان کھلاری مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کرے گا لیکن بدقسمتی سے عمر اکمل شائقین کی بے پناہ محبت اور کم وقت میں شورت کو سنبھال نہ پائے ان کے غیر ذمہ دار بیانات حد سے زیادہ بے خود اعتمادی اور شخصیت پرستی زوال کا سبب بنی غلطیاں ہونے کے بعد اکثر لوگ سنبھل جاتے ہیں اور خامیوں کا آزالہ کرتے ہیں مگر عمر اکمل نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ آئے روز ان کے سکینڈلز نے نہ صرف پی سی بی بلکہ شائقین کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا پی سی بی کی بار بار وارنگ کے باوجود انہوں نے خود کو نہ صدھارا اور وقت آ گیا کہ پی سی بی کو انہیں موتل کرنا پڑا خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے والے عمر اکمل کو انٹی کرپشن کورڈ کے تحت موتل کر دیا ترجمان پی سی بی نے بتایا کہ عمر اکمل کو انٹی کرپشن کورڈ کے آرٹیکل 471 کے تحت موتل کیا گیا عمر اکمل نہ صرف پاکستان سپر لیگ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ تحقیقات مکمل ہونے تک وہ کسی بھی نویت کی کرکٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے پی سی بی کی جانب سے بتایا گیا کہ عمر اکمل کے خلاف تحقیقات جاری ہیں ان کی موتلی سے متعلق مزید تفصیلات ابھی بتائی نہیں جا سکتی پی ایس ایل قوانین کے تحت کوئٹا گلیڈیٹرز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عمر اکمل کے جگہ کوئی دوسرا کھلاڑی اپنے سکوارڈ میں شامل کر سکتے ہیں ترجمان کوئٹا گلیڈیٹرز نے کہا عمر اکمل کیس میں پی سی بی کی تحقیقات جاری ہیں تحقیقات مکمل ہونے تک کچھ نہیں کہہ سکتے کوئٹا گلیڈیٹرز نے عمر اکمل کی موتلی کے بعد آر راؤنڈر انوارلی کو اسکوارڈ میں شامل کر لیا آرٹیکل انٹی کرپشن کورٹ کی دفعہ فور سیون ون کے تحت پی سی بی یہ تیع کرے گی کہ کسی بھی فریق کو انٹی کرپشن کورٹ کے تحت چارج کرنا ہے یا فریق کسی بھی فوئیداری جرم میں ملوث ہو جس میں پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہو یا پھر کوئی الزام آئد کیا گیا ہو پی سی بی کے پاس یہ سواب دیدی اختیار موجود ہے کہ وہ کھیل کی ساکھ کو مجروع کرنے پر موتلکہ فریق کو انٹی کرپشن کورٹ کے تحت عبوری طور پر موتل کر سکتا ہے جب تک انٹی کرپشن ٹربیونل یہ فیصلہ نہ کر لے کہ موتلکہ فریق نے جرم کا ارتقاب کیا ہے یا نہیں موسیقی